عمران خان آج جیل میں بیٹھا ہے اللہ اسے خوشیاں دے اسے عزت دے اسے ازادی دے اسے حمد دے کہ وہ بھی ساگ کھاتے ہیں ہم بھی ساگ کھاتے ہیں وہ بھی بھگوان کو مانتے ہیں ہم بھی بھگوان کو مانتے ہیں تو یہ تو ایک لیڈر تھا کیونکہ آج تک اس کے مخالفین وہ تھے جو بونے تھے جن کا علم نہیں تھا نالج نہیں تھا اور اس کا جرم صرف ایک ہی ہے کہ اس نے قوم کو یہ سبق دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے آگے جھکنا نہیں ہے اسلام علیکم ناظرین ناظرین میرے ساتھ مجود ہے علامہ عبدالقیوم زہیر صاحب ان سے بات کریں گے اور جائیں گے کہ عمران خان صاحب جیل میں ہے تو اس حوالے سے وہ آج کیا کہنا چاہیں گے جی اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جسے خیال خود اپنی حالت بدلنے کا اہلیہ نے پاکستان عمران خان آج عید الفطر کا پہلا دن ہے امت مسلمہ کے لیے یہ خوشی کا دن ہے لیکن ہمارے اوپر غم کے پہاڑ بھی ٹوٹے ہوئے ہیں ہمارا دل جو ہے وہ اس وقت زخمی ہے عمران خان جو بے گناہ ہے اور اس کو سال ہونے کو ہے کہ قید و بند کی سعوبتیں برداشت کر رہا ہے اور اس کا جرم صرف ایک ہی ہے کہ اس نے قوم کو یہ سبق دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے آگے جھکنا نہیں ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب مفہوم و مانا جو عمران خان صاحب نے قوم کو سمجھایا اور قوم اللہ کی توحید کی خاطر جو کھڑی ہو گئی یہ اس کے مخالفین کو برداشت نہیں ہوا کیونکہ آج تک اس کے مخالفین وہ تھے جو بونے تھے جن کا علم نہیں تھا نالج نہیں تھا اللہ رسول کی بات ان کو پتا نہیں تھی وہ تو یہ کہتے تھے کہ ہمارے اور ان کے درمیان میں فرقی کوئی نہیں درمیان میں انیس سو سنتالیس میں ایک لائن کھیل دی لائن جو ہے وہ کھینچ دی گئی وہ بھی ساگھ کھاتے ہیں ہم بھی ساگھ کھاتے ہیں وہ بھی بھگوان کو مانتے ہیں ہم بھی بھگوان کو مانتے ہیں تو یہ تو ایک لیڈر تھا جو قوم کو یہ سبق دیتا تھا کہ یہ صرف ایک لائن کھینچی گئی ہے عمران خان وہ قائد ہے وہ ہیرو ہے وہ لیڈر ہے وہ رہنما ہے جس نے قوم کو بتایا کہ ہم نے غلامی سے ازادی قائد اعظم کے ذریعے کیسے حاصل کی اور پاکستان بننے کا مقصد کیا تھا اور اس نے قوم کو یہ شعور دیا کہ مدینہ کی ریاست سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بنائی تھی تو اس کے مقصد کیا تھے اس کے بنیادی قوانین کیا تھے اس کے کون سے پلر تھے اور پھر اس نے پاکستانی قوم کو کہا کہ ہم بھی مدینہ کی ریاست بنائیں گے اور اللہ کی توفیق سے یہاں پر وہی قانون جو ہے وہ امپلیمنٹ کریں گے یہاں غریبوں کی اور مظلوموں کی جو ہے وہ سپورٹ کی جائے گی کتاب و سنت کا نظام جو ہے وہ قائم کیا جائے گا عمران خان نے اس کے لیے دنیا کو جو ہے وہ باور کروایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت و ناموس ہمارے لیے ہماری جانوں سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے اگر کوئی شخص کوئی بدبخت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پاک پر حرکت کرتا ہے یا انگلی اٹھاتا ہے تو ہمارے لیے کٹ مرنا جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے کیونکہ دل کی تکلیف سب سے بڑی تکلیف ہوتی ہے اور ہمارے رسول ہمارے دل میں رہتے ہیں تو عمران خان صاحب کی اس جو زی شان اور عالی کارکردگی ہے اس کو دیکھتے ہوئے اس کے مخالفین کی نیند جو ہے وہ اٹھاٹ ہو جاتی ہے عمران خان یو اینو میں جاتا ہے حرمت رسول کی جنگ لڑتا ہے انٹی اسلاموفوبیا پہ وہ ڈے مقرر کرواتا ہے اور دنیا جانتی ہے کہ اسلام صرف ایک ہی ہے جو اسلام آسمانوں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نادل ہوا اور یہ بات عمران خان نے دنیا کو بتلائی اور پھر عمران خان کو اس جرم کی پاداش میں اس کی حکومت کو گرایا گیا آج دس اپریل ہے نو اپریل دو ہزار بائیس کو جس ظلم و بربریت کا آغاز رکھا گیا اور اس آغاز کو اس ملک کے سپہ سلار جرنل باجوا نے اس کا آغاز کیا تھا نو اپریل کی رات کو جس طرح پریزن ڈینڈز بلائی گئی جس طرح رات کو کوٹس کھلوائی گئی حالانکہ اس وقت وزیر داخلہ شیخ رشید تھے ان کا کوئی آرڈر نہیں تھا لیکن اس کے باوجود پورے ملک کے قانون کو ملک کے اداروں کو مفلوج کر دیا گیا اور آج پاکستان کے اندر اس کے بعد نو اپریل دو ہزار بائیس سے لے کر آج دس اپریل دو ہزار چوبیس ہے پاکستان کے اندر ظلم بربریت وہ اپنے انتہا پر ہے رکنے کو نام نہیں لیتی کل جو ہے چاند رات تھی عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کی قیادت نے پاکستانی قوم کو کہا تھا کہ آپ نے عمران خان کے لیے باہر نکلنا ہے آپ حیران ہوں گے کہ جب میں یہاں سے اپنے گھر سے باہر نکلا افطاری کے بعد کی بات کر رہا ہوں عشاء کے ٹائم کا باہر نکلا تو میرے قریب ایک چوک ہے اس چوک کے اندر جو ہے وہ پریزن بین جو ہے وہ کھڑی کی ہوئی تھی پریزن بین کھڑی کی ہوئی تھی کس وجہ سے کہ صرف لوگوں پر خوف و حراس تاری کیا جائے کہ باہر نہیں نکلیں بگرنا نو مائی کی طرح آپ کو جیلوں میں ڈال دیا جائے گا آپ کی زمان تے نہیں ہوں گی کیا یہ اس وقت بھی پی ڈی ایم ٹو اور جس طرح کی وہ کیئر ٹیکر حکومت تھی وہی کیئر ٹیکر ہمارے اوپر مسلط ہے جن کے کوئی قوانین نہیں بدلے جنہوں نے کوئی رول تبدیل نہیں کیے اور اس ملک کے اندر اسی طرح ظلم اور فستائیت باقی ہے لیکن پاکستانی قوم ہے کہ ان کے آگے سرنڈر ہونے کے لئے تیار نہیں عمران خان کا ساتھ چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہے عمران خان آج جیل میں بیٹھا ہے اللہ اسے خوشیاں دے اسے عزت دے اسے ازادی دے اسے حمد دے کہ وہ پاکستان کو ازاد کرا سکے جو اس وقت قید ہے لیکن ہم آج ان خوشیوں کے لمحات میں بھی غم زدہ ہیں دکھی ہیں رو رہے ہیں ہمارے آنکھوں سے آنسوں نکلتے ہیں اور دلوں سے آہیں نکلتی ہیں کہ اللہ ان ظالم حکمرانوں کو ہمارے سے اٹھا لے اور عمران خان جس کو قوم نے آٹھ فروری کو اتنا منڈڈ دیا کہ دو مہینے تک الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس ووٹ کو تقسیم نہیں کر سکا اس نے بندر بانٹ باتی ہے لیکن اس کے باوجود عمران خان پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے قوم نے جو ووٹ دیا قوم نے جو وفا کی آج عمران خان ان کی وجہ سے آج چاہتا ہے کہ اس ملک کی قوم دوبارہ باہر نکلے اگر عمران خان کے ساتھ اس کی قیادت جو ہے وہ اب عید آج عید کا پہلا دین ہے سمجھ لے کہ عید گزر گئی اگر پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت جو ہے وہ اس وقت کال نہیں دیتی اپنی قوم کو باہر نکلنے کے لیے پور امن احتجاج کے لیے تو ہم سمجھیں گے کہ یہ لوگ بھی پھر اسی طرح بک چکے ہیں جس طرح اس سے پہلے جو ہے جن لوگوں کو خریدا گیا پریس کانفسس کروائی گئی تو اب جو ہے وہ ان کا ہتھ کنڈا کچھ اور ہے کہ ان کو نرم کر لیا جائے میں کہتا ہوں پاکستانی قوم نکلے پور امن طریقے سے جا کر عمران خان کی حفاظت کے لیے اڈیالا جیل کے باہر بیٹھ جائے اور ایک ہی مطالبہ ہونا چاہیے کہ عمران خان کو فل پور رہا کرنا چاہیے عمران خان پہ تو شاکھانا کیس وہ بڑ چکا ہے عمران خان کے اوپر جو ہے وہ سائپر کیس اڑ چکا ہے ختم ہو چکا ہے صرف بددیانتی ہے تو چیپ جسس سلام آباد ہائی کوٹ کے چیپ جسس کی جو ہے وہ بددیانتی ہے وگر نہ عمران خان اس وقت باہر ہوتا اور قوم کے ساتھ وہ عید منا رہا ہوتا اس نے جان بوجھ کے ڈریٹ ایکٹڈ کرتے ہوئے عمران خان کی وہ تاریخ جو ہے وہ آگے کر دی ابھی عمران خان جو ہے وہ بے گناہ بھی ہے مظلوم بھی ہے پاکستان کا وفادار بھی ہے عمران خان قوم کی محبت ہے قوم کی عقیدت ہے اور قوم چاہتی ہے کہ اس کو فل پور رہا کیا جائے اور عوام اس وقت استراب کے اندر ہے اللہ کی قسم عید کی وہ خوشیاں لوگوں نے انجوائے نہیں کی رمضان المبارک میں ہم اپنی ذات کے لیے دعا نہیں کرتے تھے عمران خان کی رہائی کے لیے دعا کرتے تھے آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو رہا کیا جائے اور اقتدار اس کے سپرد کیا جائے قوم نے اس کے ساتھ فیصلہ کیا علامہ صاحب پی ٹی اے ورکر ورکروں کا کہنا ہے کہ ہم عید نہیں منائے ہیں تو اس سوالے سے آپ بتا دیں کہ ان کا نظریہ کیا ہے وہ کیوں نہیں منانا چاہ رہے ہیں پہلی تو بات یہ کہ یہ اللہ کا حکم ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر خوشی کے دن جو ہے وہ مقرر کیے ہم نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ عید الفطر ادا کی آج الحمدللہ میں نے منار پاکستان جا کر نواز عید جو ہے وہ ادا کی ہے لیکن اس کے باوجود ہمارے دل دکھی ہیں ابھی آج کی بات ہے میں جس دوست کو فون کرتا ہوں وہ کہتا ہے یار ہم مبارک بات تو نہیں لیں گے کیونکہ ہمارے دل جو ہیں وہ عمران خان کے بغیر بجے ہوئے ہیں آج لوگ دھانے مار کے رو رہے ہیں خوشی والے دن کہ عمران خان کو کس جرم میں جو ہے تم نے قید کیا ہوا ہے ہمیں حکومت کو جو اس وقت ہمارے اوپر مسلط ہے جو ہماری حکومت نہیں ہے جو سامراج کی بھیجی ہوئی امریکہ کے بھیجے ہوئے یہ لوگ ہیں جو ہمارے اوپر اس وقت رولنگ کر رہے ہیں حکومت کر رہے ہیں لیکن انہیں حیاء آنا چاہیے خیال آنا چاہیے کسی وقت تو انہیں اس ملک سے جان چھوڑنی ہے اس وقت سوچو تمہارے ساتھ کیا ہوگا تمہارے بچوں کا اس ملک میں مستقبل نہیں ہے کیونکہ تم نے لندن میں اپنی جدادے بنا چکے ہو جیسے ہی در حکومت ختم ہوتی ہے تم باہر بھاگ جاتے ہو تو عمران خان قوم کا سرمایہ ہے عمران خان قوم کا ہیرو ہے عمران خان قوم کی محبت ہے اس کو فل فور رہا کیا جائے نیا شزاب دن اس کی فلیکسیں لگی ہوئی تھی تو نولی کی فلیکسیں اس کے اوپر لگی ہوئی تھی اس کے حوالے سے آپ کا کہنا چاہیے میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان کے جو دشمن ہیں وہ انتہائی بونے ہیں چھوٹے قادقے ہیں کم حمد کم ظرف لوگ جو ہیں وہ عمران خان کو مخالف کے طور پر ملے ہیں ان کے اندر کوئی اخلاقیات نام کی چیز نہیں ہے اقدار نام کی چیز نہیں ہے اس ملک میں کیا الیکشن کمیشن بدبخت جو اس وقت الیکشن کمیشن ہمارے پر مسلط ہے کیا وہ بھنگ پی کے سویا ہوئے ہیں اس وقت ملک کے اندر زمنی الیکشن جو ہے وہ مختلف حلقوں کے اندر ہونے ہیں اور زمنی الیکشن کی صورت میں جو ہمارا کینیڈیٹ اے شہزاد فروغ اس نے اپنے فلیکس لگائے ہوئے ہیں اور آج یہ پوٹیج میرے سامنے آئی ہے کہ پورے آپ کنال روڈ پہ چلے جائیں اس کے اوپر جو اس وقت قومی اسمبلی کا سپیکر ہے آیاز صادق اس کے فلیکس بقیدہ اوپر جو ہیں وہ عویزان کیے گئے ہیں تاکہ شہزاد فروغ جو اس وقت کینیڈیٹ ہے اینے ایک سو انیس کا اس کے فلیکس کو چھپایا جائے تو کیا یہ ظلم نہیں ہے کیا یہ اخلاقیات اور الیکشن کمیشن کے ذابطہ اخلاق کی خلاف وردی نہیں ہے اس کے اوپر فلپور نوٹس لینا چاہیے اور میں کہتا ہوں آیاز صادق کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے وہ جو کہتے تھے نا کہ شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے لیکن وہ نون لیک میں نہیں ہوتی ہے یہ لامہ صاحب ڈر ہے یا کیا ہے وہ جیل میں جو بیٹھا ہوا اس کا ڈر ہے اپسلوٹلی اس کا ڈر ہے اگر عمران خان کا ڈر نہ ہو تو کیا نظام کو فری نہ کر دیں اگر عمران خان کا ڈر نہ ہو تو قوم کو باہر نکلنے کی اجازت نہ دیں ابھی عمران خان یا پی ٹی آئی جو ہے وہ احتجاج کی کال دیتے ہیں ہم بعد میں پہنچتے ہیں جبکہ پولیس اور اس کی وین اور اس کے کرندے سب سے پہلے پہنچے ہوتے ہیں تو کیا یہ ڈر نہیں ہے کیا یہ جمہوری ملک ہے کیا پاکستان کے اندر جو ہے وہ اس وقت مارشلہ لگا ہوا ہے اگر مارشلہ ہے تو اس کو اناؤنس کیا جائے اگر نہیں ہے تو پھر قانون کے مطابع کیونکہ پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ مجھے پور آمن طریقے سے احتجاج کرنے کا حق ہے مجھے آواز بلند کرنے کا حق ہے تو پھر کیوں وہ حق مجھ سے سلم کیا جاتا ہے